ایکسٹریمیس ایکٹیویٹی میں اس کا حصہ نہیں ہے یہی کہہ رہے ہیں نا سی میں ایک بات بول رہا ہوں ایکسٹریمیس کے اندرسنس ایکسٹریمیس رہتے ہیں نا اندرسنس جب بری مصب میں رہتے ہیں جب بری کانٹری میں رہتے ہیں اور اندرسنس جب بری آرنیزیشن میں رہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اندرسنس سب لوگ ایکسٹریمیس رہے ہیں ایکسٹریمیس میں تو اورگنیزیشن کی بات کروں میں تو اورگنیزیشن کی بات کروں نا میں سب کی بات تو نہیں کر رہا ہاں صحیح صحیح ہو گیا تو آپ کے جو organization کا جو کہنا ہے کہ جو partition ہے اس کو ہم unsettle کریں گے پاکستان پہ قبضہ کریں گے سو فور پریزنٹیشن میں ساری میں نے وہ باتیں بتائی ہیں آپ اگری کرتے ہیں کہ یہ ساری باتیں انہیں کہنا چاہیے کاشیر بے آپ کا thinking غلط ہے رسیس کیا آپ بلتا ہے ملوں رسیس یونیٹیڈ انڈیا بلتا ہے مسلمان ہم کو نکال کے وہ لینڈ کبضہ کریں گے وہ ایڈیالوجی نہیں ہے رسیس کا ایڈیالوجی کیا ہے جو لوگ مسلمان بنگلہ جیش اور پاکستان جڑ گئے ایک دن انہوں کو غلطی سمجھیں گے اور باپس آئیں گے انڈیا میں اور انڈیا میں جڑیں گے وہ رسیس کا وہ ایڈیالوجی ہے مسلمانوں کو نکال کے مسلمانوں کو نکال کے وہ لینڈ کبضہ کریں گے وہ ایڈیالوجی نہیں ہے آپ کو غلط ہے جو بھی انفرمیشن آپ کو دیا وہ غلط ہے رسیس کا ایڈیالوجی کیا ہے ایک دن جو جو کنٹریس پاکستان بنگلہ جیشن سپریٹ ہو گیا وہ ایک دن اس کا غلطی معنیں گے کہ ہم ہیں جو انڈیا سے گرہ آج ہم چینے کے ساتھ کمپٹ کرتے ہوں گے چینہ سے امریکہ سے کمپیٹ کرتے ہوں گے اگر ہم یہ دوسرے کے مصحب کی حساب سے ہم لوگ یہ دوسرے جگڑے گرے ہیں اور انیا پاکیسان گروہ ہوگا نہ انیا گروہ ہوگا نہ بنگلہ دیس گروہ چینہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے وہ ایک اور چیز ہے میں اس آرگومنٹ میں نہیں جانا چاہتا میں بھی آپ کے آرگومنٹ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اکھنڈ بھارت بنے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے قبضہ بغیرہ کرنا ہے وہ لوگ واپس آ جائیں گے یہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے یہ انڈرسٹانی گلت ہے یہاں تک میں آپ کا آرگومنٹ سمجھ گیا تو یہ جو آر ایس ایس نے اکھنڈ بھارت کا میپ دیا ہوا ہے یہ میپ ان کا اس بیس پہ ہے کہ سارے واپس آ جائیں گے کہ وہ خود ہی پاکستان کے پاس آئیں گے اور یہ کہیں انڈیا کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم واپس آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں اور آر ایس ایس والے جو ہیں وہ اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں ان کا کوئی ایسا آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم نے بائی فورس جا کے ان سارے کو انڈیا کو ہم نے ملا دینا ہے رامہ دو بلکہ آر ایس ایس کا ایک پروکتہ ہے آریڈیا میں ایک انڈریو دیا انڈریوور کا نام ب یجم ہے وہ اوہ اس انڈریو ہے آریڈیا میں ایک انڈریو دیا آپ اس کو اس میں ایک بات مجھے ایک بات ویٹوں میں چھک کر یہاں وہ ویڈیو دیکھی دیکھے تو آپ کو پتا چلے گا اس میں انہوں نے کلیر لی بولا ایک دن جو لوگ انہوں نے واپس جو جو لوگ پر دیویڈیا انڈیوڈیا ریلائیز اور ایک بچے وہ آریڈیا شاہیڈیا ہے آپ میرا سوال نہیں سمجھے میرا سوال یہ ہے کہ آر ایس ایس والے ویٹ کر رہے ہیں کہ ایک دن پاکستان بنگلہ دیس شری لنکا افغانستان سم پارٹس اف ایران بھرما یہ سارے کے سارے انڈیا کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم واپس آتے ہیں ایران کبھی بھی انڈیا کے پارٹ نہیں ہے ایران انڈیا کا پارٹ نہیں ہے کون سا انڈیا کا پارٹ نہیں ہے ایران انڈیا کا پارٹ نہیں ہے بھائی پاکستان بھی انڈیا کا پارٹ نہیں ہے لیکن وہ کہہ دے نا کہ ایران پاکستان انڈیا کا پارٹ نہیں ہے پاکستان انڈیا کا پارٹ نہیں ہے پاکستان انڈیا کا پارٹ نہیں ہے پاکستان انڈیا کا پارٹ ہے نا انڈیا سے ڈیوائیڈ ہوا نا پاکستان اور بنگلے جس تو ڈیوائیڈ ہوا کا مطلب کیا ہے کہ پارٹ ہے ابھی بھی انڈیا کا کیا نام اسلامی کرباب پارٹ نہیں ہے وہ انڈیا سے ہی ڈیوائیڈ ہوا نا تو تو ڈیوائیڈ ہو تو اپارٹ تو نہیں رہا آرے بھائی انڈیسنٹ انڈیسنٹ انڈیا بولے تو کون سا جگہ پاکستان بنگلہ دش انڈیا بھائی انڈیا کا کپارٹ تو نہیں ہے نا یہ بھی پھر دیکھیں پھر مجھے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو وہاں پہ کوئی ایڈیوکیشن کچھ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے آپ جب خود کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیوائیڈ ہو گیا بات ختم ہو گئی تو پھر آپ پارٹ کیسے رہ گیا پیچھے ریلی ڈیوائیڈ ہو کہ جو چیز ڈیوائیڈ ہو کے علیہ دا ہو جیتی وہ پارٹ نہیں رہتی آپ تو ایران انڈیا میں پارٹ بول رہے ہیں میں تو نہیں بول رہا ایران انڈیا میں کب پارٹ ہے کبھی بھی نہیں ہے بھائی میں تو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان بھی نہیں ہے میں آپ میری بات کو سمجھ لے رہے ہیں پاکستان نہیں آپ نے ایران کا میں نے حوالہ اس لیے دیا ہے کہ آپ کی اپنی جو اپنا گرو جی کی جو آگے میں نے آپ کو ان کے میں باتیں بتا رہا تھا کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایران بھی اصل میں آریان ہی تھا برما بھی جو ہے وہ ہمارا برہما دیشوہ تھا تو یہ سارے کا سارا وہ بتا رہے ہیں کہ ایک ہی تھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران تو ایسا بولے تو سب لوگ ایڈم اور یو سے بولتے ہیں یا بولتے ہیں ہاں جی بولتے ہیں قرآن اچھل سے پورا دنیا ہے نا قرآن سننا کہتا ہے کہ پورا دنیا آئے مسلمانوں کے لئے یہ کہتا ہے نہیں کہتا اس کا مطلب یہ نہیں مسلمان سب کبجہ کریں گے یا ہندو سب کبجہ کریں گے اچھا 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 تو اس کا پھر آپ نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کہیں پارٹ ہے رائٹ بیفور ڈیویجن بیفور نائنٹین فارڈیزون انڈیا کا پارٹ ہے نا وہ اچھا آج میں اٹھارہ دسمبر دو ہزار بائیس میں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں پاکستانی وقت کے مطابق رات بارہ بج کے انیس منٹ پہ کیا انڈیا پاکستان کا پارٹ ہے انڈیا پاکستان کا پارٹ ہے پاکستان پارٹ ہے انڈیا کا آج آج نہیں نا ڈیویجن ہو گیا ڈیویجن ہو گیا تو کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنا بھی بقت ضائع کر رہے ہیں اور میرا بھی بقت ضائع کر رہی ہیں ڈیوائیڈ ہو گیا اب میں اپنے سوال کے طرف واپس آتا ہوں کہ کیا آر ایس ایس والے ویٹ کر رہے ہیں کہ ایک دن پاکستان شریلنکا بنگلہ دیش واپس انڈیا کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم دوبارہ سے کنبرج ہونا چاہتے ہیں میرا سمجھ ہے میں اسے سمجھتنا چاہتا ہوں اور آر ایس ایس میں کچھ لوگ ویسے بھی ہیں ان لوگ یا سمجھتا ہی کہ اگر مسلمانوں کے پاس 57 کنٹریز آئیں تو انڈیا کے پاس بھی ایک کنٹری ہونا چاہیے بلکہ سم پیپل آپ دیکھ کانڈ اف تارٹ آنسو میں وہ اس کو ڈینای نے کرتا ہوں اس کا پائنٹ آگی سے وہ صحیح ہے انڈیا کے لئے ایک کنٹری یہ انڈیسنس دنیا میں اگر سپوز تمہارا سپوز ہندوں کے اوپر ڈسکرمینیشن ہوا انہوں کے اکومنیٹ کرنے کے لئے لینڈ نہیں ہے تو اس کے پاس ایک کنٹری ہونا ہے بلکہ سم پیپل چلیں ان کے ٹائم فتم ہو کیا میں ایک بات میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں صرف کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے یہ باتیں کہیں ہیں کہ ہندوں کے لئے ایک ملک ہونا چاہیے میں نے پری پریزنٹیشن میں بھی کہا تھا یہ کوئی انریزنبل باتیں نہیں ہیں ٹھیک ہے ہندوں کے لئے ایک ملک ہونا چاہیے لیکن ہندوں کے لئے ایک ملک ہونا چاہیے یہ ایک آئیڈیا ہے اس کی ریالٹی یہ ہے کہ ہندوں کے لئے تو وہ ملک پہلے ہی تھا کسی نے کوئی روکا ہوا تو نہیں تھا ان کو اگر یہ بات ہوتی تو آپ جناس آپ کو پہلے کیوں آفر کرتے کہ آپ پاکستان کو الہدہ نہ کریں آپ انڈیا کے پہلے جو ہیں گورن جنرل بن جائیں ہندوں کا ملک بنا اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ بننا بھی چاہیے تھا لیکن ہندوں کا ملک کونسٹیوشنلی ایک سیکلر ملک ہے وہ ہندو ریلیجس ٹیٹ نہیں ہے یعنی وہ باتیں کانٹر اڈیٹ کرتی ہیں لیکن چلیں وہ بھی انڈیا کا ڈومیسٹک پرابلم میں اس میں نہیں میں خود بھی اس آرگومنٹ کو نہیں انٹرٹین کر رہا کہ آپ کا ڈومیسٹک پرابلم ہے آپ کریں ایک طرف ہندوں کے لئے آپ وہ ملک بھی چاہتے ہیں جو کہ ہندیتوہ ہندیتوہ means کہ آپ کی ساری کی ساری thoughts اور آپ کی ساری کی ساری activities وہ ہندو ریلیجن کے according ہونے چاہیے یعنی کہ آپ کا جو ملک ہے وہ بھی ہندو ملک ریلیجن کے according ہونے چاہیے اچھا مجھے اپنا سوال پڑا کرنی مجھے اپنا سوال آپ کے ساری باتیں میں نے بڑے غور سے سنی ہے میں نے آپ کو بہت ٹائم دیا اس ساری بات کے بعد سوال آئیڈیا یہ ہے کہ رس ایس ہندیتوہ کو ملک میں enforce کرے گی through its political endeavors manifestation of which is BJP جب سے یہ لوگ power میں آئے ہیں minorities کے لیے انڈیا بڑا dangerous ہو گیا ہے سارے international service ہمیں یہی بتاتے ہیں ابھی genocide watch میں نے آپ کے ساتھ پہنے جو پہلے کالر رکھایا تھے ان کے ساتھ خیئر کیا کہ وہاں پہ مسلمانوں کا قتل عام ہونے جا رہا ہے حالت یہاں تک آ گئی ہے ڈاکٹر سٹینٹن کے میں نے آپ کو حوالہ دیا جنہوں نے دس پوائنٹ ایڈنٹیفائی کیا جنو سائیڈ کا ہوتا ہے اس میں انڈیا جنو سائیڈ سے صرف ایک سٹیپ کے پیچھے ہے ایک سٹیپ پیچھے اور وہ بھی جنو سائیڈ جو مسلمانوں کا کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں ہندووں کے لیے ایک ملک کی حوالے سے ہو رہی ہیں یہ ایسے ملک کے بارے میں ہو رہی ہیں کہ جس میں صرف ہندو رہ سکتا ہے باقی اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کو خطک کر لیے جائے گا ایک منٹ ایسے بھائی ہونے کے بعد انڈیا میں مسلمانوں کا پپولیشن انگریز ہوگا انڈیا میں تو نہیں ہوا کہاں پہ کس کا میں یہ بات دوبارہ سے کہیے گا انڈیا میں مسلمانوں کا پپولیشن انگریز ہوگا آج تک کمپولیشن کرے تو انڈیا میں مسلمانوں کا پپولیشن انگریز ہوا کہ آپ جنیسیڈ ہوگا کہاں کس نے کہاں جنیسیڈ ہوا ہے وہاں پہ آپ بولویں نا میں دوبارہ سے بول دیتا ہوں اور سے سنیے گا اس دفعہ کہ ڈاپٹر سٹینٹن کی سٹیڈیز کے مطابق انڈیا مسلمانوں کا جینو سائیڈ صرف ایک سٹیپ کے فاصلے پہ ہے وہ پورا سٹرکچر ہے دس پوائنٹس کا جس میں نوے سٹیپ پہ جا کے جو ٹرمینیشنز ہیں ایکس ٹرمینیشنز ہیں وہ سٹارٹ ہوتی ہیں اور انڈیا اس وقت آٹھ میں پوائنٹ پہ ہے اس سے اگلا سٹیپ جینو سائیڈ کا ہے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں سی انڈیا میں اتنے ویجڈیم ہیں میں مانتا ہوں ایکس ٹرمینیشن سے انڈیا میں پورا اورال سسائیٹی کمپیر کرے تو آپ نیوز دیکھیں نہیں تو ایک دیبیٹس دیکھیں انڈیا کو ججمت کریے نیسن سے نارمل سسائیٹی آپ کا فرنڈز ہیں انڈیا میں مسلمانوں کو پوچھیں نارمل سسائیٹی میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوتا میں بھی ایک دو سٹیٹس میں بھانو جی بہت شکریہ کیسے بھائی پن بیس بیس منٹ ایک کالر کو کیسے کیسے کام کریں گے ہم بتائیے بھانو بھائی نیکس ٹائم پلیز اوکے سامبر میرے بھائی سامبر نیکس چلتا ہے نیکس ہمارے پاس کالر میں ہے ایس ایس بھائی چلے ایس ایس کے بعد کی رات ہیں اور کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں روڈ بھائی اور اس کے بعد شیخ شکیل کے لحال تو یہ بعد میں انانانس کر دوں گی باقی ان کو ایس ایس صاحب کو ایٹ کر لیتے ہیں چل گیا میرے بھائی کمپیوٹر میں یہ کیا جی جی ایس میں اس پورے اسکشن میں کی جو پچھلے ایس ایس بھائی جی اس ٹی میں جب آتے ہیں اپنا تعریف کرواتے ہیں مجھے ہیں ٹاپکس ریلکٹ بات کرتے ہیں میں نہیں نہیں آپ سے پرسنل انفرمیشن نہیں پوچھ رہی ہوں کیا آئیڈیالوجی ہے رسل کے بارے میں کیا کہیں گے کیسر بھائی میں آج آج کیا ہے کیسر بھائی میں آئیڈ آن ہی کرنا ہے اچھا ان کے بارے میں آئیڈ آن کرنا ہے آپ کے پاس دو منٹ ہے میرے بھائی سٹارٹ پلیز پہلے تو جو بھائی پچھلے بارے میں جو بات کر رہے تھا کی نہیں کی ایسا ہو جائے گا کی like you'd voluntarily join the state of india ایسا نہیں ہے اگر had that been the case تو like they are open statements where people say that they want the land of kashmir and not the people who are living in kashmir they are open statements there are dharms and says happening in like especially the hindi belt of india where people are giving open calls for genocide آپ نے Dr. Gregory Stenten کو quote کیا and there are many reports like reporters without borders says that the level of journalism in india has dropped ss5 vorty میں بات کیجے please hindi hindi میں بات کیجے ہمارے جو لوگ ہیں وہ نیچے شکایت کر okay thank you reporters without borders کے report not just that ابھی اس کے لابہ بھی dharم سمسدھ ہو رہے ہیں آپ کے اندیا giving open calls to for genocide and وہ سب پوری دریگے سے قبر کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کی western media deliberately india کو کم کر کے دکھانا چاہے گا ایسا نہیں ہے had that been the case تو india is a member of quad india has a special 2 plus 2 partnership with the us india is one of the largest you know business partner in a way european union کے ساتھ تو ایسا دونے plus the western powers try to counter china using india تو india کے relations بہت اچھ ہیں it's just that جب کوئی fact quote کیا جاتا ہے اس کے تو اس کو اس کو بھاگایا جاتا ہے اس سے بھاگا جاتا ہے and جب کوئی بھی you know cooked up story آتی ہے اپنے آپ سے ایسی کوئی بھی philip kotler جو بھی تھا کہ فلا شخص ہو مل گیا india میں unesco نے کہہ دیا کہ india کہ national anthem بہت چاہی ہے وہ تو یہ فیک نیوز پیدلنگ کا ایک پروپر نیٹورک ہے اور اس کا لائی اگزامپل یہ ہے کہ واتسا فورڈ سے جس طریقے سے جو نیوز پیدل ہو رہی ہے سپیشلی جو لور سرائٹ ایک وہ کھاوات ہے نا کہ ترود فلیس with the speed of a false a false narratives fly with the speed of light and truth comes you know you know after that and nobody is ready to counter verify کی کی کیا ہے سچ ہے کیا نہیں ہے بہت طریقے سے اس کو یہاں پہ پھیلا دیا گیا ہے fake narratives and dehumanization کی جو مسلم کیلئے ہے کی کس طریقے سے مطلب مسلم میں یہ ہوتا ہے مسلم سے بنالا ہوتا ہے دھماکہ ہوتا ہے اس کو کر کر اتنا پروپر کر دیا گیا ہے کی اچھے میں یہ نہیں کہوں گا کی پورے اس میں بٹھ اچھے خاصے چنگ میں یہ ذہن میں ان کی بات اتر گئی ہے کی ہاں مسلم کی ان کی divided loyalties ہیں loyalties نہیں ہے ان کی انجازی طرف and دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کبھی بھی اپنے ملک کے لیے مطلب loyal نہیں رہ سکتے ان کا یہ ہوگا کہ وہ ریجن کو اپنے اوپر رکھیں گے مسلمانوں کو ہمیشہ اپنے دیش بھپتی جو ثابت کرنی پڑے گی ٹھیک ہے آپ کا موقف ہوگیا جی کیسے بھائی آپ کچھ کہنا چاہے بھائی سے time up ہو رہے ہماری سٹریم ہوگی اس میں بھی انشاءاللہ آپ تشریف لائیے گا کیونکہ آج جو میں جنرل تینڈنسی ہے رہے اس کے بعد جو ہماری آگے جو بات ہوگی کہ سیفرن ٹیرر کس طرح سے اس کو اکومیڈ کیا جاتا ہے اور جو پالسی لیول اگرچہ یہ پہلے میرے گفتگو کا حصہ نہیں تھا لیکن آج جو بہت سے آرہز کے سپورٹرز نے کہا ہے کہ وہاں پہ ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی تو نیکس ٹائم میں وہ سپسیفک لوز لے کے آؤں گا جس میں مسلمانوں کے خلاف باقی منورٹیز کے خلاف ڈسکریمنیشن ہو کر دیں میرا کمپیوٹر مجھ آپ کو نکال نہیں دی رہا جی لیپ کر دیجئے خود ہمارے پاس نیکسٹ کولر میں جو تھے کرات کر کر لیتے ہیں ٹائم کا خیال لکی جب ہم زیادہ ساتھ کولر کو ایڈ کریں گے جی آپ کا ٹائم سٹارٹ میں پی کر دی ہوں کیسے ہمارے نمست ہیلو جناب گیڈنگز کیسے ہیں کیرات صاحب آپ بڑی آپ بتائیے آپ کیسے کیا سب لوگ ٹھیک تھا آپ سنائیے اتنے ٹھیک ہے کہ آپ پانچ منٹ دیتے ہیں چیزیں جی کوئی دکھت نہیں ہے ٹائم کا تو ایسا ہے کہ سب کے پاس پانچ منٹ سر میرا ماننا یہ ہے کہ رس اور کیا بولتے ہیں اس کی آئیڈولوجی ٹھیک ہے اس کی آئیڈولوجی کیا ہے اس کے سکول یا جو بھی اس کی سنستہ وہاں جا کے پتا چلے گا کسی باہر والے سے سننے سے اچھا اس کے اندر جاؤ جب پتا لگے گا کہ وہاں کیا سکھا جاتا ہے جو بھی باہر سنتے ہیں لوگ بھاگ یا بولتے ہیں ٹیرر والے ہیں یا جو بھی ہے گلت بولتے ہیں اچھا بولتے ہیں سب کا اپنا پونٹ بھی ہو سکتا ہے بٹ اگر سچا جان نی ہے تو اس کے اندر جوئن ہو کے پتا چلے گا میں نے دیکھا ہے میں گیا ہوں اس میں ٹھیک ہے تو وہاں پہ کیا سکھا جاتا ہم لوگوں کو کہ کبھی پکنے گومنے جا رہے ہیں اور کھل ملا کے اپنے ماں آپ سے کیسا بیبار کرنا ہے اپنے دیش کے لیے کیا کرنا چاہیے کبھی بھی ایسا نہیں سکھا کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا میری دوست کچھ سمجھ نہیں آتی یہ چیز جو باہر والے بولتے ہیں میرا ماننے یہ یہ سب بھالتو کی بات ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی صحیح اور کچھ کہنا چاہیں گے نہیں سر بس اتنا ہی ہے ہاں مطلب بھائی کچھ لوگ میں نے دیکھا ابھی کچھ بھائی جڑے تھے اپنے انڈیا والے وہ بول رہے تھے نا کہ ٹیرسٹ بغیرہ ہے ٹیرسٹ اور جنائی بیشن تو ٹیرسٹ بغیرہ تو دیکھو میں نے دیکھا نہیں ہے میں نے سنا نہیں ہے میں جوئن ہو کے میں نکل کے آیا ہوں میں کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی کسی کے بارے میں غلط پڑھا رہے ہوں یا غلط بتا رہے ہوں میں نے کبھی نہیں ہو اس لئے میں نہیں سکتا اس چیز کو چینے وہ تو آپ کی اپنی بات آگی بیسے آپ یشونت شندے صاحب کو جانتے ہیں صاحب تو خیر نہیں کہنا چاہئے یشونت شندے نام بتا رہا ہوں آپ کو میں نہیں وہ بھی آر ایس ایس کے تھے ان سے کبھی پوچھئے گا انٹرنیٹ پہ آپ ان کی کہانییں مل جائیں گی کہ آپ بتاتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے ٹیروریزم کی ٹریننگ بھی جاتی تھی کیا کیا ہوں انہیں کارنامے بتائیں ہیں کبھی ان کو بھی سنیے گا شاید آپ اس لیول تک نہ گئے ہوں اور میں یہ نہیں کہتا کہ آر ایس ایس میں ہنڈ پرسن ٹیروریزم ہی ہوتا ہم بڑی شور بڑے اچھے کام بھی کرتے ہیں سوسائیڈی کے لیے اچھے کام کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم یہ ایک نام آپ دے دیا آپ پتہ انویسٹیگیشن جب ہوتی ہے تو نام کی کتنی اہمیت ہوتی ہے انویسٹیگیٹرز کہتے ہیں کہ ایک نام اگر مل جائے تو باقی ہم آگے کام چلا لیں گے تو میں بھائی تو کہہ رہا ہوں کوئی باہر آ کے کچھ بھی بول دے گا تو میں کیسے مان لوں سر اگر ہم نے نہیں دیکھ ہے کہ اس نے غلط ہی کہا ہے تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا ہونا تو سر میں بھائی تو کہہ رہا ہوں سر اگر میں نہ مانا میں آپ کی بات مانا کہ کوئی کچھ بھی بول رہا ہے ٹھیک ہے میں اس کی بات پر جب مان سکتا کہ میں نے دیکھا وہ چیز جیسے آپ چھپی ہوئی نیو جو پر بسواش کر لوگ وہ کچھ بھی بول رہے ہیں آپ کس چیز پر بشواش کریں گے جو ہم دیکھیں گے جو ہم نے سنائے دیکھیں کوئی چیز کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے نا کہ یہ چیز میں نے سنی نہیں ہے خود نہیں سنی لیکن enough credibility ہے کہ میں اس چیز کو مان لیتا تو اس کا ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے نا اگر جس سنستان میں میں گیا ہوں بہا پہ اگر مجھے سننے کو ملتا یا بہا پہ جو بڑے لوگ آتے ہیں کئی بار جیسے رس سپرموک بھی آئے ہیں ایک آدوار تو وہ لوگ بھی تو وہ چیز بولتے اگر ان کے دماغ میں کچھ ہوتا انڈین کوٹس پہ آپ مان جائیں گے ان کی بات کو ہاں ہاں مانتے ہیں بلکہ مانتے ہیں کوٹ میں یہ کوٹ کے ریکورڈ کا حصہ ہے کوٹ کے ریکورڈ کا حصہ تو سر کوٹ کے ریکورڈ کا حصہ تو وہ بھی ہے جو آت انکبادی ہر ایک مسلمان کیوں ہوتا ہے کوٹ کے حصہ تو وہ بھی ہے نہیں نہیں سر میرا کہنے کا مطلب وہ ہے اس چیز کو کوئی نہیں مانتا کیونکہ ہم بھی نہیں مانتے نا ہمارے ساتھ بھی مسلمان رہتے ہیں ہمارے میں تقریباً تین چاہ منٹ اپنی بات رکھ لی ہے اب کیسر بھائی کو جواب نے میری جی کیجئے گا جس جس ون سیکن پلیز میری طرف پہ ایک سیکن کی طرف سے کچھ ایشو آرہ رہا اچھا آواز کٹ رہی تھی تو شاید مجھے کیسر بھائی کہہ رہے کہ تو پوجہ بھلے آئی رہے میری بدرو تو اس کے پاس نہیں جا سکتی ہے میں در کیسر بھائی کی سٹریم میں ہو پوجہ مجھے اس کے پاس جا کے کیا کروں اس کا چیپٹر پہ اچھا کیسر بھائی جو ہے میں بات کر سکتا ہوں اوکی گزارش یہ ہے کہ اگر میں آپ سے پورا موقع میں آپ کو دوں جو کہ بتائی جناب آپ کے لیے کون سی چیز سی 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 میں ان کو مان جاؤں گا وہاں پہ ایک آدمی کی confession on record ہے جو کہ کہہ رہا ہے کہ ہاں بھی ہم نے یہ کام کیے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ بات کو گھما کے کہیں کہ نہیں وہ جو ہر وہ مسلمان ہوتا ہے وہ ٹیرورس نکلتا ہے جب کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا بندہ ٹیرورس تو پھر آپ مجھے پھر بتائیں پھر ایک آدمی اس سے زیادہ اور میں آپ کو کیا ثبوت دوں کہ اپنے وہ موں سے کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا بات کہہ رہا ہے ہمیں وہاں پہ پرسیکیوشن نظر آ رہی ہیں ہمیں لوز ایسے نظر آ رہے ہیں جو ڈسکرمنیٹری ہیں ہمیں پتا ہے کہ رسیس اس کی مرضی سے انڈیا میں سارا کچھ ہوتا ہے تو سب میں وہی تو کہہ رہا ہوں رسیس نے رسیس نے کس دیس میں جا کے بوم بلاشٹ کر دیا یا رسیس کا کونسا کار کرتا اپنے بم باند کے پھٹ گیا آپ بتا دو اس پہ میں کروں گا اس پہ اس پہ میں بات کروں گا میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آج کی ہماری جو پہلی قسط ہے تو اگری جو ہماری اپیسوڈز ہیں اس پہ ہم سیفرن ٹیرر پہ بات کریں گے جی سر آپ لے کے آنا ثبوت فرمی ثبوت میں بھی لے کے آنگا یہ بات میں نہ مان لی پھر سے کہی گئی یہ بات ثبوت فلی ہاں سر آپ کی بات نہ سمجھ میرے کہنے کا مطلب جیسے آپ نے بولا نا انٹل نیشنل میڈیا یہ لکھتی ہے وہ لکھتی ہے تو وہی تو کہہ رہا ہوں جو آپ دکھاتے ہو نا کہ مطلب آپ سیٹسپائی ہو دکھا کے تو سیٹسپائی کریں گے نا ثبوت دکھا کے ہاں میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں سر کہ آپ دکھا نا ہم بھی دکھا دیں گے وہی چیز پھر وہی وہی دکھاؤں گا آپ بھی وہی دکھائیں گے تو پھر کیا فرق کیا ہے آپ بھی دکھا دیجئے گا نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے سر کہ آپ جو دکھاؤں گے نا سیم وہ میں نہیں دکھاؤں گا میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جو آپ دکھاؤں گے اس کے بپریت میں میں بتا سکتا ہوں میرے کہنے کا مطلب نہیں ہے میرے نہیں کہنا کہ جو آپ دکھاؤں گے میں وہ دکھاؤں گا سر اس کے بیترین میں میں معافی چاہوں گا میں ہندی میں تھوڑا اپوزٹ 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 آپ دکھا دیں گے یعنی کہ بسکلی آپ یہ کہیں گے کہ آر ایس ایس جو ہے وہ ایک ٹیروریس اوڈنیزیشن نہیں ہے نہیں ہے سر بلکل چلے چلے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اس کے بعد ہمارے رور بھائی ہیں اور ان کے بعد دیکھ لیتے ہیں جی بلکل رور بھائی کو ایڈ کر لیتے ہیں ٹائم زیادہ مینج کریں گے ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اسلام علیکم رور بھائی آپ کی آواز بڑی کم آرہی ہے ابھی ٹھیک آرہی ہے جی بہتر ہوگی اصل میں مجھے تو بہت مزا سا آ رہا تھا بہت سیدھے سے بن کے آتے ہیں لوگ کہ آرہی سس کی ملکہ ڈیفینس میں ہم لوگوں کو معلوم ہے ہم لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ میں ہم لوگ کو معلوم ہے یہ لوگ انہوں کیا 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 ہوا ہے کیرلا میں بم بزلاس کیا یہاں تا کہ بم بناتے بناتے ان کے خود کے گھر پٹ گئے ٹھیک ہے بڑے سیدھے آدمی بھائی سب اور یہ بول رہتے ہیں انٹرنیشنل میں نہیں ہے انٹرنیشنل میں آپ اگر سرچ کریں گے ان کے یوکے میں ایک برانچ ہے ایچ ایس ایس کے نام سے ٹھیک ہے انگلینڈ کے اندر میں اور جس کے خلاف بروت کر رہے ہیں اگر آپ ٹویٹر پہ جائیں گے آپ اگر ٹویٹر پہ جائیں گے تو ایک نام ہے پیٹر فریڈ ریچ کر کے اس کے ایک آنٹ پہ جائیے اس نے بک بھی لکھی ہوئے انہی کے آر ایس ایس کے اوپر میں اور وہ وہاں پہ کیس بھی کیے ہیں آر ایس ایس کے خلاف کہ اس کو بین کیا جائے کم سے کم پانچ چھے کنٹریز کے اندر میں ٹھیک ہے تو یہ یہ بول رہا ہے کہ انٹرنیشنل لیبل پہ کیا کیا ہوا میں اگر آپ کی زیادت ہو تو میں سکرین شیئر کرنا جا ہوں سر یہ نہیں نہیں کر سکتے ہم آچھا نہیں آچھا آچھا ہوتی ہیں تو جو کنٹنٹ ہم شیئر کرتے ہیں اس کی ذمہ داری ہم اٹھا سکتے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا کنٹنٹ غلط ہوگا لیکن آپ کا ٹھیک ہوگا تو پھر یہ سہورت ہمیں ہر آدمی کو دینی ہوگی تو نیکس آدمی کہ ہم گارنٹی نہیں اٹھا سکتے تو اس لیے وہ پالسی ہے کہ اس پر ماری جائیں گے بہت زیادہ اور یہ بول رہا ہے کہ ہر ایک ٹیرریسٹ پر بھائی گاندی جی کو کس نے مارا گاندی جی کو کس نے مارا اندرہ گاندی کو کس نے مارا راجیب گاندی کسی نے بولا مسلمان نے مارا پہلے جا کے اس کے کنوکشن دیکھ لے اس میں کن کا نام ہے ٹھیک ہے جو آنے والے ہیں نا جو ٹرو بوائس یہ ایسے لوگ آتے ہیں فالس نیوز لے کے پہلے خود چیک کرنے کہ کون نے اس میں نام کیا کیا ہے تب پہلے چلے گا تم کو کہ کون نے کس نے کس کو مارا اور جب رہی بات ساور کو جو ان کا ہیرو بنا ہوا ہے وہ خود الگی بی ٹی کیو کا ایک آدمی ہے اس کی اگر آپ کتاب پڑھ لیں میں آپ کو ایک کتاب کا ریپرنس دیتا ہوں Freedom at Midnight کر کے ہے کتاب کا نام جو انیس سو پیشتر میں چپی تھی جہاں پہ جو ہے نا جو جس نے گاندھی کو مارتا رام ناتو رام گوٹ سے اور ساور کے فیزیکل ریلیشنشپ میں تھے دونوں ٹھیک ہے تو یہ جو بندے یا